آباد رہیں گی ویرانے شاداب رہیں گی زنجیریں جب تک دیوانے زندہ ہیں پھولیں گی پھلیں گی زنجیریں جب سب کے لب سل جائیں گے ہاتھوں سے کلم چھن جائیں گے باطل سے لوہا لینے کا اعلان کریں گی زنجیریں اندھو بہروں کی نگری میں یوں کون توجہ کرتا ہے محول سنے گا دیکھے گا جس وقت بجیں گی زنجیریں جو جنزیروں سے باہر ہیں آزاد انہیں بھی مت سمجھو جب ہاتھ کٹیں گے ظالم کے اس وقت کٹے گی زنجیریں حافظ میریٹھی صاحب کی اشاعری ہے اور آج محول کیا ہے اس کو بتانے کے لیے ہم اس وقت اترپدیش کی رازانی لکنو میں ہیں ویدھان سبا چناؤں میں یہاں جات پات دار میں کٹرتا آرثک تنگی مہنگائی گھر گرہستی کا مشکل دور کشٹمائی گرامین اور شہری جیون بھرستا چار آدھی کی ایک لمبی سوچی یہاں پر ہے غریبی بھوکھمری بیماری بیروزگاری ڈر خوف جیسے ساماجک مددوں پر اس چناؤں میں دھرم جاتی حاوی ہے گریب کسان مزدور چھاتر نوجوان یہاں شوشڑ کے چکر میں پس پس کر دانے دانے کو محتاج ہے تو دوسری اور نکاب پہنے ستہ ہے جو اس مددے سے دور ہے آڈمبر جھوٹے ویبھو کا اس چناؤں میں پردرشن ہے اور اس بیچ ڈھونگ اور آڈمبر کا ڈٹ کر ویروت کرتے ہوئے کانگریس مہا سچیو شریف میتی پریانکا گاندھی وادرا اتر پردیش کی جھوٹی راجنیتی ساماجک پاکھنڈ برسٹ اچار کے خلاف سڑکوں پر لڑائی لڑ رہی ہیں اور اسی لیے وہ جنتہ کے بیچ جن پریہ تتھا لوگ پریہ بھی بن گئی ہیں اتنی ہمت ان نے تاؤں کی پردان منتری جی کی ہمت کہ آپ کے سامنے آکے کہیں کہ پاک سالوں میں ان کو جان کر ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ چھٹے جانور کی سمجھے آئے ارے کونسی دھن میں رہ رہی ہیں کونسی دنیا میں مست ہیں ارے اتر پردیش میں آپ ایک کلومیٹر چل جائیے چلیے گاہی سے مت آئیے ہیلیکاپٹر سے اڑ کے اوپر سے دیکھ لیجی آج میں نے دیکھا ہر جگہ چھٹے جانور ہے اور آپ کو دکھنے ہی رہا ہے ان کی ہمت کیسے ہوئی مکہ منتری جی کی ہمت کیسے ہوئی کہ بارہ لاکھ سرکاری پر کھالی رکھے انہوں نے ہمت کیسے ہوئی کہ آپ کو ستر لاکھ روزگار کی گوشنا اور وچن دے کے چار لاکھ روزگار نہیں بنائے کیسے ہمت ہوئی آپ نے ہمت دی ناراض ہوں میں آپ سے شکایت ہے میری آپ سے آپ نے ہمت دی کیونکہ آپ اس دھرم اور جاتی کے جال میں فسے ہوئے ہو اور اس جال میں جب تک فسے رہوگے تب تک اسی طرح سے یہ پردھان منتری جی مکہ منتری جی ان کے تمام منتری آکر آپ کے سامنے کہیں گے دھرم کی بات کریں گے جاتی کی بات کریں گے آپ کی وکاس کی بات کبھی نہیں کریں گے وکاس ہوگا ان کا ستہ میں رہیں گے یہ پھولیں گے پھلیں گے ان کے بڑے بڑے ادیوگ پتی مطر وکاس آپ کا نہیں ہوگا تو آج میں یہاں کھڑی ہو کر آپ کو بتانے آئے ہوں آنکھیں کھولیے نیند سے جاگیے جاگرک ہو جائیے آپ نوجوان ہو اس دیش کا بھوشی ہو آپ سمجھدار ہو ماتا پتا نے آپ کو باپ محنت سے پڑھایا ہے میں جانتی ہوں جب میں غریب سے غریب گھر میں جاتی ہوں مجھے بتایا جاتا ہے کہ دیدی ہم نے بہت محنت سے ان کو شکشت کیا میں غریب سے غریب محلے میں جاتی ہوں لکھناوں کے محلے میں میں گئی والمی کی محلے میں صفائی کرمچاریوں نے مجھے بتایا کہ دیدی جو بھی ہے بہت محنت کی لیکن ان کو پڑھایا ہے ہم نے آئی ٹی آئی پڑھے تھے ایم اے کی تھی بی ایس سی کی تھی کسی کے پاس روزگار نہیں تھا